اس لئے کہ لوڈ شیڈنگ نے گدھو کی مشکلات نے بھی اضافہ کر دیا ہے جب آباد کے دیہاتیوں نے گدھو کو پنکھوں کے متبادل کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے وہ کیسے دیکھتے ہیں اس سپورٹ میں گاڑیوں کے آمد کے بعد جہاں گدھو کے سر سے مشکل کچھ کم ہوئی وہی لوڈ شیڈنگ نے دوبارہ ان کے سنوں پر بوجھ ڈال دیا جگہ آباد کے نواہی گاؤں کے باتیوں نے گرمی اور حفظ کا وہ حل ہوں گا کہ بیچارہ گھڑا مارا گیا کولو سے تیل نکلتا تو سب نے دیکھا ہوگا لیکن لوگوں نے گدھے کا تیل نکال کر پنکھے کا متبادل ڈھون لیا شنٹی میں جھلی کے نام سے مشہور اس پنکھے میں بانچوں اور رنیوں کا استعمال کی جاتا ہے درمیان میں موصول گدھے کو باندھے اور ساری فیملی ارد گرد بیٹھ کر چھنڈی ہوا کے مزے لوپتی ہے ہمارے چھتے چھتے بچے ہیں ہمارے اور سیملی کے میمبر ساریزات اس سے ان موصول کے آنکھوں پر پٹی کیوں ہونا اس کا دلچس جواب ثابت کرتا ہے کہ گدھا ہی ہوتا ہے دیکھے گا تو نہیں چلے گا اس وجہ اس کے ہاتھیں باندھ لیتے ہیں ہم جو یہاں نہیں دیکھے اس وجہ سے کہ وہ ساریزات کلا رہا ہے دیہاتی کہتے ہیں کہ ترکی آفتہ دور میں ان کے لیے یہی جنمیٹر ہے اور یہی جنمیٹر اس کی بیٹری ڈاؤن ہونے لگے تو گزہ بدل دیجئے بس ہوا رکھنی نہیں چاہیے آدھی رات تک چلتا ہے آدھی رات کو دوسرا جاگتے ہیں اس میں آدھی رات چلتا ہے یہ ہمارے لئے بجلی بھی یہ ہی ہے جنمیٹر بھی یہ ہی ہے دیہاتیوں کا کہنا ہے کہ ان کے گاؤں میں بجلی فرام کرنی چاہے تو وہ گرنے سے یہ مشقت لینہ پند کرنے موسیقی